خوشحال اور معزز گھرانے کے ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے بیٹی ماشاءاللہ خوش شکل اور عالی تعلیمی آفتہ ہے ان کا بہت اچھا کاروبار اور وسیح حلقہ احباب ہے سب کچھ بہت اچھا ہونے کے باوجود بیٹی کا رشتہ تیہ نہیں ہو پا رہا اس کے کئی رشتے آئے دو بار بعد پکی بھی ہوئی پہلی بار منگنی کے دس بار دن بعد لڑکے والوں نے انکار کر دیا اس واقعے کے ڈیڑھ سال بعد ایک جگہ باتے ہوئی شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی ہال بک کرا لیے گئے اس تاریخ سے دو ماہ پہلے لڑکے نے اچانک ایک دن ان صاحب کو فون کیا اور شادی سے معذرت کر لی لڑکے کے گھر والے بھی بہت پریشان ہوئے انہوں نے اپنے لڑکے سے بات کی لیکن وہ راضی نہ ہوا انہوں نے بتایا کہ بیٹی کے رشتے اب بھی آ رہے ہیں لیکن بات کہیں تیہ نہیں ہو پا رہی وہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کا کہنا ہے کہ اس لڑکی کی شادی پر جادو کے ذریعے بندش کروائی گئی ہے اس مسئلے پر میرا جواب یہ ہے کہ لڑکی یا لڑکے کا رشتہ تیہ ہونے میں تاخیر یا رشتہ تیہ ہو کر ٹوٹ جانے کی ایک وجہ منفی اثرات جادو کی وجہ سے بندش بھی ہو سکتی ہے ایسی صورتحال میں متاثرہ لڑکی یا لڑکا صبح اور شام کے وقت 21 مرتبہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 تین تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور دعا کریں اس کے علاوہ رات سونے سے پہلے اکتالیس مرتبہ سورہ رات کی آیت تیس میں سے قل ہوا ربی لا الہ الاہ علیہ توکلتو و علیہ مداب پڑھیں اس کے بعد سات مرتبہ سورہ فلق اور سات مرتبہ سورہ ناس اول آخر سات سات مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں چلتے پھرتے وضو بے وضو کسرت سے اللہ تعالیٰ کے اسما یا حفیظو یا محیمنو یا وکیل کا ورد کرتے رہیں جادو حسد نظر بچ سے نجات کے لیے حسب ستات زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتے رہنا چاہیے سات پڑھیں اور ایک موسیقی سات ملیتھ پ dise이라고 سات مگورahahaha موسیقی